اسلام علیکم TRP 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان توبہ خزر حیات ناظرین MKM پاکستان نے آج پھر سے سر جوڑے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے سیاسی زوال کی وجہ کیا ہے ان کے شب کچھ اور ہیں اصل وجوہات کچھ اور ہیں اسی معاملے پر آج کی پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر صاحب شبیر صاحب پہلے سوال میں رات سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا مکم پاکستان کا یہ جو سیڈ بیک ہوا ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہے دیکھیں مکم جو ہے وہ ملبا تو ہر کسی پہ ڈال رہی ہے سوائے اپنے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے وعدے پورے نہیں کیے جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا جس وقت یہ کوالیشن گورنمنٹ بنی تھی پی ڈی ام اور دوسری جماعتوں کی تو یہ وعدے پورے نہیں ہوا ڈیلیور نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا پھر یہ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پاورلیس رکھا کافی دنوں تک لوکل گورنمنٹ کو لوکل گورنمنٹ ڈیلیکشن نہیں کروائے اس کی وجہ سے ہوا پھر ایک وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آشرباد حاصل تھی اداروں کی مقتدر اداروں کی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی شہر میں پاپولر ہو گئی اس وجہ سے ہوا پھر یہ کہ ان کو کھل کر کے کمپین کرنے کا موقع نہیں ملا اس کا مطلب یہ کہ ان کے دفاتر جو بند پڑے ہیں وہ نہیں کھولے گئے ان کے کارکنان جو غائب ہیں وہ نہیں بازیاب ہوئے تو بڑی بدزنی پہلی ان کے کارکنان کے درمیان اور ان کے ہمدردوں کے درمیان اس وجہ سے ہوا لیکن وجوہات یہ نہیں ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں یہ وجوہات جو ہے وہ ٹیکنکلی کہیں تو یہ چھوٹی وجوہات ہیں بڑی وجہ کیا ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ مکم جو تھی اس کا طاقت کا محور جو تھے اس کے بانی تھے جب سے بانی سے وہ اپنے الہدہ ہوئے ہیں اور مکم پاکستان بنی ہے وہ پاور کا مرکز جو پاور سینٹر ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو وہ ختم ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لیک پولنگ شروع ہوئی پہلے فاروق ستار صاحب پارٹی سے علیدہ ہوئے پھر ہمیں یہ خبر ملتی تھی کہ کبھی آمیر خان اور خالد مقبول صدیقی میں چپکلش ہو گئی ہے کبھی خواجہ ازارالحسن اور فیصل سبزوالی میں تناؤ آ گیا ہے ابھی کامران ٹیسوری کو لے کر کے وسیم اختر صاحب کہتے ہیں چینلز پہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری اپوائنٹمنٹ نہیں ہے ہم نے تو یہ نام ہی سجسٹ نہیں کیا تھا یہ نام کسی اور نے سجسٹ کر دیا اس سے بنا دیا گیا کہنے کو کامران ٹیسوری صاحب ایمکیم پاکستان کے نمائندے ہیں گورنڈر کے طور پر ایمکیم پاکستان ان کو اون نہیں کرتی ہے یہ ہو کیوں رہا ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایمکیم کا جو پاور سینٹر تھا جو مرکوز رکھتا تھا پوری پاورز اپنے اندر اور وہاں سے وہ ساری ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی وہ انفرچنیٹلی اور فورچنیٹلی وہ ختم ہو گئی ہے اور پارٹی جو ہے اس کی عادی نہیں تھی اس پر پاور سینٹر کے بغیر رہنے کی عادی نہیں تھی تو یہ نیوکلئر کون تھا ایمکیم کا نیوکلئر کون تھا وہ ان کے بانی تھے جو لنڈن میں ہوتے ہیں کئی عرصے سے داہیوں سے وہاں بیٹھے ہیں لیکن ان کا کچھ کرشمہ تھا یا سٹرونگ آم ٹیکٹکس تھی جو لوگوں نے دیکھی بھی ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک وہ رول کرتے تھے پارٹی کی اوپر وائلنس بھی ایمپلائی کرتے تھے اس کو بھی زور زبردستی کرتے تھے تو جس طرح سے بھی کرتے تھے لیکن وہ ان سبوں کو سبھال کر رکھتے تھے اور یہی سے پاور ڈیرائیف کرتے تھے ایمکیم والے جب سے وہ اس سے علیدہ ہوا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی قوت کوئی بھی چیز اپنے طاقت کے مرکز سے ہٹی ہے تو وہ بکھر جاتی ہے تو یہ وہ فارمولا اپلائی ہوا ہے ایمکیم کے اوپر ہاں اب لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ مرکز ایمکیم کے اپنے خلاف کام کر رہا ہے یہ ہوا ہے اور یہ بڑی سنگین صورتحال ہے ایمکیم کے سروائیول کے لیے اور ان کی مشکلات میں مزید دیکھ رہا ہے شبیر صاحب مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ اپنے کردار کو ڈال کے پاسے پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے مطلب اپنے خامیوں کو پاسے پردہ رکھ کے ایمکیم باقیوں پر بلیم ڈال رہی ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہی کہ اچھا یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ جو نیوکلر پاور ایمکیم کی اس کی ویرس سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ آپ نے کس ویرس سے کہی دیکھیں ابھی ریسنٹ اگزامپل لے لیتے ہیں دو حلقوں میں انتخاب ہوا کراچی کے اندر زمنی انتخاب ایک کورنگی میں ایک ملیر ایمکیم کیوں پیچھے رہ گئی اور دوسرے کیوں آگے چلے گئے ایک وجہ تو یہ ہے کہ چلے ملیر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا سٹرونگول تھا پھر پی ٹی آئی آگئی وہاں پی ٹی آئی نے بھی ووٹ لے لی ہے اچھے خاصے لیکن ایمکیم وہاں سے غائب ہو گئی اس لیے ایمکیم وہاں سے غائب ہو گئی کہ وہاں پہ بازابتہ ایفیکٹیولی ان دونوں حلقوں کے اندر بوائیکاٹ اناؤنس کیا گیا ایمکیم لندن جو کہ بانی متحدہ کی ایمکیم ہے وہ کہ ایفیکٹیولی پاکستان کے اندر وہ بینڈ اورگنائزیشنز میں آتی ہے لیکن اس کا اپنا اثر ضرور موجود ہے تو وہ اثر جو ہے وہ رنگ دکھا گیا ایمکیم کا ووٹر یا تو بیٹ گیا گھر یا پھر وہ نکلا تو اس نے ووٹ کسی اور کو دے دیا انہوں نے کہا وہ ایمکیم پاکستان کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ان کے بانی نے اس کو منع کر دیا ہے اسی لیے وہ ویڈیو آئی تھی جو ابھی سرفیس ہوئی تھی پپی والی کہ وہ ایک اہنے دو سو سہتیس والوں کو انہوں نے پپی دے دی تھی اہنے دو سو سو تالیس والوں کو انہوں نے پپی دے دی تھی وہ کس کو دے رہے تھے پپی وہ اپنے ووٹرز کو دے رہے تھے وہ اپنے فالوورز کو دے رہے تھے کہ آپ نے ایفیکٹیو لی ایمکیم پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اس الیکشنز کے اندر اور یہی وجہ ہے یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن جو کہ ابھی نہ ہوئے تین مہینے بعد ہوئے یہی فیکٹر کام کرے گا سب سے زیادہ ڈینٹ دے گا ایمکیم پاکستان کو اور وہ ڈینٹ پڑے گا ان کو لندن سے کیونکہ ابھی بھی بہت سا بہت سا کارکن چاہے وہ ایمکیم پاکستان کا ہو چاہے وہ پاک سرزمین پارٹی کا ہو چاہے وہ ایمکیم حقیقی میں ہو یا کسی اور جماعت میں ہو وہ فالو جو ہے وہ کرتا ہے ادھر کی بات کو اور وہ فرض کریں کہ وہ کچھ نہیں کرتا وہ گھر پہ بیٹھ سکتا ہے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے یہ ہو رہا ہے اور یہ ابھی تک یہ ریلیزیشن جو ہے ایمکیم پاکستان کو ہوئی ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ تو وہ تو بلیم گیم کرتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا پیٹی آئی نے یہ کر دیا جماعت نے یہ کر دیا نوم لیک نے یہ کر دیا خود نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ساتھ کر کون رہا ہے اچھا تو شابیر صاحب یہ جو سارے قائد ہیں ایمکیم کے یہ سر جوڑ کر جو باتیں کرتے ہیں کیا یہ سر جوڑ کر وہ ساری باتیں اپنے قائد سے نہیں کر سکتے دیکھیں وہ اب اس کو قائد مانتے نہیں ہیں وہ تو ایفیکٹیو لی انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لی ہے اس جماعت سے وہ ایمکیم لندن کے علا تی ہے جو پر بینڈ ہے یہاں پر اس کو تو وہ سنی نہیں سکتے اور ایمکیم پاکستان جو ہے وہ بانمتی کا کنبہ ہے جیسے میں پی ڈی ایم کو کہتا ہوں کہ وہ وفاقی سطح پر ایک بانمتی کا کنبہ جوڑا گیا ہے اسی طرح یہ ایمکیم پاکستان جو ہے یہ بانمتی کا کنبہ ہے ان کے اندر کوئی آپس میں کوہیشن نہیں ہے کوئی ربط نہیں ہے یہ جتنے رہنما بیٹھتے ہیں یہ ایک دوسری کی لیک پولنگ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کئی لوگ اس شک میں بھی مقتلع ہوتے ہیں عام طور پر کہ کہیں ہم میں سے وہ شخص اس شخص جو لندن میں بیٹھا ہے اس سے رابطے میں تو نہیں ہے کہیں یہ ایسا تو نہیں چل رہا یہ ایک انتہائی عجیب و غریب صورتحال ہے اس جماعت کی اس جماعت کے اندر ابھی کوئی رہنما نہیں ہے کہنے کو کارڈنیشن کمیٹی جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ پاور جو ویلڈ کرتے ہیں اس وقت امکیم پاکستان میں نیچے ورکرز کی سطح کی اوپر وہ آمیر خان صاحب ہیں آمیر خان صاحب کی زیادہ ورکرز سنتے ہیں خالد مقبول صدیقی کی نہیں سنتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ورکرز باغی ہو جاتے ہیں جہاں وہاں سے فرمان آ جاتا ہے وہ فرمان ڈائریکٹلی امکیم پاکستان کے لیے نہیں ہوتا وہ مہاجر قوم کے لیے ہوتا ہے تو مہاجر قوم کون ہے مہاجر قوم ہم آپ بھی ہیں لیکن ہم کیونکہ اس پوری فلسفے کو بائی نہیں کرتے جو امکیم کے فلسفے کو بائی کرتے ہیں جو اس سے اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں وہ اس فرمان کو سن لیتے ہیں اور پھر وہ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب گنجلک سیٹوڈ ہوتے ہیں لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ امکیم پاکستان کی جو یہاں کی لیڈرشپ ہے ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ گڑڑ مچ کہاں سے رہی ہے مطلب سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے شبیر صاحب یہ تو سلسلے جوڑے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے بائی کارٹ پھر جب ووٹر گھر بیٹھ جاتے تو انہیں پیار بھی بھیجا جاتا ہے تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلسلے اس لیے جوڑا جا رہا ہے کہ اندیشہ دیا جا رہا ہے کہ میں واپس آنے والا ہوں یا مافی ملنے والی ہے کیا لگتے آپ کو سلسلے میرے خواہل میں دیکھیں مافی تو ہو سکتا ہے دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی بہیر نہیں ہے کون کون کیا بددہ کر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ امکیم پاکستان پوری طور پر پر ایکٹیو ہو گئی ہے تو وہ سیاست میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ابھی جو سٹیٹس ہے وہ بانی متحدہ کا وہ سٹیٹس ایسا ہے کہ وہ ریاست اس کو ابھی تک تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں انہوں نے بہت ایکسٹریم سٹیپس لیے ہیں جو کہ ہماری ریاست اور ہمیں بحثیت قوم ظاہر ہے کہ وہ منظور نہیں ہیں وہ بھارتی چینلز پر گئے ہیں انہوں نے بھارتیوں کے ترانے پڑ دیئے ہیں وہ چیزیں ظاہر ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی بحثیت پاکستانی مجھے بھی ایکسپٹیبل نہیں ہیں سو وہ انہوں نے ایک ایکسٹریم سٹیپ لے لیا ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں رات و رات تبدیل ہو جاتی ہیں یہ معاملہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز جو کار فرما ہے نا وہ یہی ہوگی کہ ابھی بھی اس پورے صوبے یا شہر کے بیشتر لوگ انہی کی بات سن رہے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر جو بھی پاور سینٹر ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لئے میٹر نہیں کرتا کہ یہ آمیر خان یا فیصل سبزواری یا فلانے یہ کیا کہہ رہے ہیں اگر وہیں سے بات سنی جا رہی ہے قوم انہی کی بات سن رہی ہے اسی پہ ووٹ ڈال رہی ہے اسی پہ گھر بیٹھ رہی ہے تو پھر ایونچولی تو ایک وقت آئے گا کہ ان سے بات کرنی پڑ جائیں شبیر صاحب کیا لگتا ہے کہ آج بھی ایم کے مطلب ان کے جتنے بھی قائدیں زائر انہیں بانی ایم کے مطلب کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور انہیں اوبزرو بھی بہت زیادہ کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی لیکنگ ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر وہ قائدانہ سلاحیتیں نہیں پیدا کر پائیں کہ اپنے یہاں پر رہ کر اپنے ووٹرز کو یا اپنے چھانے والوں کو اپنی طرف کر سکیں دیکھیں الطاف حسین ساتھ وہ فاؤنگر ہے ایم کے ایم کے وہ پارٹی جنم انہوں نے دیئے تو اس چیز کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا وہ جو کیریکٹر سٹکس الطاف حسین کی تھی اور جس طرح سے انہوں نے پارٹی کو چلایا تھا ظاہر ہے جو بانی ہو اس کی پارٹی ہے وہ لے کے چلتا ہے یہ تو الگ بات ہے کہ یہ چھ سال ہوئے ہیں سات سال ہوئے ہیں یہ لوگ الہدہ ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ الہدہ ہو کر کے جماعت بنانا اور جماعت کے حصہ رہتے ہوئے کام کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں تو ابھی تو چھ سات سال میں کیا یہ اپنی سیاست بنائیں گے کیا قائد بنائیں گے کیا کریں گے یہ تو ان کو ابھی تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ان میں سے لیڈر کون ہے ان کو تو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ ان کو لیڈ کون کرے گا تو یہ بہت دیارن شیمبلز شیمبلز کا مطلب یہ کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں یہ تتر بتر ہو گئے ہیں مجھے دکھ اس بات کا ہے اور مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کو جو سب سے زیادہ چیز ڈیمیج کر رہی ہے اس کی ریلائزیچن یہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہر طرف ہر کسی کو بلیم کر رہے ہیں اس کو بلیم نہیں کر رہے ہیں جو ان کو ڈینٹ سب سے زیادہ پر کیا پتا وہ خوف زیادہ ہوں خوف زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تھانکی سومش شپیر صاحب تو دیکھتے ہیں ناظرین کے بلتیاتی انتخابات میں جس طرف ہم نے نشاندہی کی ہے ایم کیم اس چیز کو کاؤنٹر کر سکے گی یا نہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بھائیں